بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ استخارہ کی دعا اور استخارہ کرنے کا مکمل طریقہ سیکھیں گے ہر کام سے پہلے استخارہ کرنے کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام سے پہلے استخارہ کیا جائے اس میں غم نہیں ہوتا اس میں نقصان نہیں ہوتا اور استخارہ کرنے والا شخص کبھی نامراد نہیں ہوتا اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی صورت سکھاتے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے کہ اس طرح استخارہ کرو اور ہر کام سے پہلے استخارہ کرنے کا حکم فرماتے آج ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ استخارہ کی دعا اور استخارہ کرنے کا صحیح سنت اور بالکل آسان طریقہ سیکھیں گے جس سے آپ خود استخارہ کر سکتے ہیں اور استخارہ خود کرنا چاہیے آج کل آن لائن استخارہ کے نام سے ایک بہت بڑا بزنس چل رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں استخارہ نکال دیں ہمیں استخارہ کر کے بتائیں یاد رکھے گا استخارہ نکلوایا نہیں جاتا نہ ہی کروایا جاتا ہے بلکہ اصل استخارہ کیا جاتا ہے استخارہ خود کرنا چاہیے بلکل آسان طریقہ ہے آپ خود کر سکتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں بہت مشکل ہے ایسا بلکل نہیں بلکل آسان طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دو رکعات نماز بنیت استخارہ ادا کریں اور یاد رکھے گا کہ مکرو وقت نہ ہو اور ان دو رکعات پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جس طرح ہم دو رکعات والی نماز پڑھتے ہیں بلکل اسی طرح سے یہ دو رکعات پڑھنی ہیں اگر آپ نماز پڑھنی نہیں آتی ہے آپ کو تو نماز کا مکمل طریقہ ہم سکھا چکے ہیں اس کی ویڈیو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گی اگر آپ نماز سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس ویڈیو کے بعد آپ نماز اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے تو آپ نے دو رکعات نماز پڑھنی ہے بس نیت استخارہ کی کرنی ہے نیت کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں اس کے بعد سنا پڑھنی ہے سنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پھر صورت فاتحہ پڑھیں گے صورت فاتحہ کے بعد پھر کوئی بھی صورت پڑھیں گے جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہوں ان میں سے آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد رکوع کریں گے دونوں سجدے کریں گے یہ ایک رکعات مکمل ہو جائے گی دوسری رکعات کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے پھر صورت فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی بھی صورت پڑھیں جو آپ کو یاد ہو پھر رکوع کریں گے دونوں سجدے کریں گے پھر قادہ میں بیٹھیں گے اتحیات پڑھیں گے اتحیات کے بعد درود شریف پڑھیں گے درود شریف کے بعد دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے اس کے بعد پھر کچھ دیر درود پاک پڑھتے رہیں ذکر و عذکار کرتے رہیں پھر یہ دعا پڑھنی ہے اصل جو ہے وہ دعا ہے اس دعا کو ہم لفظ بلفظ صحیح تلفظ اور تجویر کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہم انی انی استخیرك 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 مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقَادِيرُ فَإِنَّكَ تَقَادِيرُ وَلَا أَقَادِيرُ وَلَا أَقَادِيرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الْأَمْرَ یاد رکھیں جب اس لفظ پر آپ آئیں اَنَّ هَذَا الْأَمْرَ تو یہاں پر جس کام کے لئے آپ استخارہ کر رہے ہیں آپ اس کام کا ذکر کریں اس سے اپنے دل و دماغ ملائیں اس کے بعد پھر یہ دعا آگے پڑھیں اَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي خَيْرٌ لِي فِي دِينِي فِي دِينِي وَمَعَاشِهِ وَمَعَاشِهِ وَعَاقِبَاتِي عَنَّ مُوعَاقِبَاتِي اَمْرِ اَمْرِ فَقْدُرْهُ لِي فَقَدُرْهُ لِي ویسره لی ویسره لی ثم بارک لی فیه ثم بارک لی فیه وإن كنت وإن كنت تعلموا تعلموا أن هذا الأمر اب یہاں پر بھی جب آپ یہ لفظ پڑھیں أن هذا الأمر تو یہاں بھی اپنے کام کو دل و دماغ ملائیں اس کے بعد پھر آگے پڑھیں شر اللی شر اللی فی دینی فی دینی ومعاشی وعاقباتی وعاقباتی امری امری فاصرفه عنی فاصرفه عنی واصرفني عنه واصرفني عنه وقدر لی الخیر وقدر لی الخیر وقدر لی الخیر حیث كان حیث كان ثم ارضنی بی ثم ارضنی بی یہ استخارے کی دعا ہے دو رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہوگی اس دعا کو ہم نے ابھی لفظ بلفظ پڑھا ہے اب اس کو مکمل پڑھ لیتی ہیں اللہم اینی استخیرك بعلمک واستقدرك بقدرتک واسألك من فضلك العظیم فا انکا تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وان تعلام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لي في دینی ومعاشی وعاقبات امری فاقدره لي ویسره لي ثم بارک لي فيه وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی في دینی ومعاشی وعاقبات امری فاصرفه عنی واصرفني عنه وَقَدُرْ لِيَا الْخَيْرَ حَيْثُ كَانِ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ اس دعا کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ دعا اچھے سے پڑھنی آ جائے اچھے طریقے سے یاد ہو جائے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقادرك بقدرتک وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقَدِرُ وَلَا أَقَدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْ تَعَلَّمُ الْغُيُوبِ اللہمَ إِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَتِ اَمْرِي فَقَدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَتِ اَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَقَدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْسُ كَان ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ اس دعا کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ دعا اچھے سے پڑھنی آجائے اچھے طریقے سے یاد ہو جائے اللہم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فَإِنَّكَ تَقَدِرُ وَلَا أَقَدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْ تَعَلَّمُ الْغُيُوبِ اللہم إِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَقَدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيه وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَصْرِفْهُ عَنِّي وَصْرِفْنِي عَنْهِ وَقَدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانِ ثُمَّ أَرْضِنِي بِي یہ دعا ہماری مکمل ہو چکی ہے اب اس دعا کا ترجمہ پڑھ لیتی ہیں اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تُو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا اور تُو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تُو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دے پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین میری معیشت اور میرے کام میں انجام میں برہ ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے مقدر میں بھلائی رکھ دے جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے اصل استخارہ جو ہے وہ یہ دعا ہے دو رکعت پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا کریں اور اللہ رب العالمین سے مشورہ کریں اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ بہتر ہے یا نہیں ہے ہمارے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خواب آئے گا نہیں خواب نہیں آئے گا کوئی سبز ریڈ کلر آپ کو دکھائی دیں گے ایسا بھی نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے وہ کام بہتر ہوگا آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ کام ہو جائے گا اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں رکاوٹیں ڈال دی جائیں گی وہ کام نہیں ہوگا یہ استخارہ کا اصل صحیح سنت طریقہ ہے جو ہم نے ابھی سیکھا ہے اور استخارہ خود کرنا چاہیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا استخارہ کا طریقہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی استخارہ کرنے کا طریقہ سیکھ جائیں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ